قرآن مجید کا سورہ نمبر تہتر سورہ مزمل شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے اے کملی اوڑنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے راہ کیجئے مگر پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی رات یعنی آج ہی رات یا اس میں سے بھی کچھ کم کر دیجئے یا اس سے کچھ پڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور واضح کر کے پڑھا کیجئے بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھری کلام ڈالے والے ہیں بے شک رات کا اٹھنا سخت رونتا ہے اور سخت کوف کا باعث ہے مگر ذکرِ خدا اور قرآن خانی کے لیے زیادہ موضوع اور ٹھیک ہے بلا شبہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مشہولیت ہے اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے وہ مشق و مغرب کا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس اسی کو اپنا کارساز بنائیے اور ان کفا کی باتوں پر صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے اور مجھے اور ان چھٹلانے والے اہل دولت کو چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مانت دے دیجئے ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور دوزخ کی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والی غزہ اور دردناک عذاب ہے یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرنے والے تودے بن جائیں گے ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑا ساخ پکڑا اگر تم نے کف اختیار کیا تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچوگے جو بچوں کو بڑھا بنا دے گا جس کی سختی سے آسمان پھڑ جائے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا بے شک یہ ایک بڑی نصیت ہے پس جو چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کی دو تہائی کے قریب کبھی نص شب اور کبھی ایک تہائی نماز کے لیے قیام کرتے ہیں اور ایک گروہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے انہیں چھوٹا بڑا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس وقت پر پوری طرح ہاوی نہیں ہو سکتے شمار نہیں کر سکتے تو اس نے تمہارے حال پر توجہ مہربانی فرمائی تو اب جتنا قرآن تم آسانی سے پرسکتے ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فاضل روزی کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے اور دوسرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے پس اتنا قرآن پڑھو جتنا میسر ہو اور نماز قائم کرو پابندی سے پڑھو اور سکات ادا کرو اور اللہ کو قرضہ حسنا دو اور تم لوگ جو کچھ بھلائی نیک عمل اپنے لئے آگے بھی جو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے وہی تمہارے لئے بہتر ہے اس کا سباب بہت بڑا ہے اور اللہ سے مخصر طلب کرو بے شک اللہ بڑا پکھنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے this is the one thing it is you 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 موسیقی